آپ ازاد ہیں نوجوان قائد عظم محمد علی جنہ کے پاکستان کو واپس لیں قائد عظم کی وفاد اور پاکستان کی ازادی کے تمام قائدین سے جان چھڑانے کے بعد ملا ملیٹری الائنس نے 1956 میں مملکت پاکستان کا نام تبدیل کہے کے اسلامی جمہوری پاکستان رکھ دیا اور آئین کے سرنامہ میں غیر مسلم شہریوں کو درجہ دوم شہری بنا دینے کی بنیاد رکھی گئی اور ازادی کے پچھتے وی سالگرہ کے موقع پر پاکستان میں مذہبی تقسیم گھیری اور اندی نفرت اور عقیدت اپنے بدترین حال تک پہنچ چکی ہے پاکستان کی پلیٹینم جملی کا سورج بروز 14 اگرست جبری تبدیلی مذہب کا شکار 49 بچوں اور خواتین توہین مذہب کے الزام میں گرفتار 14 افراد اور توہین مذہب کے الزام میں مارے گئے چار افراد کے لہو کی سرکی کے ساتھ طلوع غروب ہو گیا ادارہ برائے سماجی انصاف سی ایس جے اور جناب پیٹر جیکب کا شکریہ جو ان اداد و شمار کو تمام تفصیلات کے ساتھ جمع کرتے ہیں اور ہر فورم پر ان مظالم اداد و شمار سے جوڑی گھیری مذہبی تقسیم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں ملی ازادی کو 75 سال بیٹھ کر ہر سال 14 اگست یوم ازادی آتا اور گزر جاتا ہے اور قوم کا ہر طبقہ معنی اور حقیقی ازادی کے موضوع پر زبانی جمع خرچ کر کے کسی نئے موضوع کی طرف نکل پڑتا ہے چلیں مو زبانی ہی صحیح مگر ازادی کے موضوع پر بات تو ہو جاتی ہے مگر ہماری قوم نے کبھی اپنے گمشدہ 11 اگست کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی ہمارا قومی 11 اگست گمشدہ ہے یہ 11 اگست نہ کبھی آتا ہے اور نہ ہم مناتے ہیں یہ 11 اگست کا دن 1947 سال میں ہی صرف ایک دفعہ آیا تھا جب قائد آزم بحمد علی جنہ نے قانون ساس اسیملی میں اپنی یادگار تقریر آپ ازاد ہیں کے ذریعے پاکستان کے عوام کو یگانگت اور برابری کا پیغام دیا تھا ان کی تقریر نے ملک کے ہر شہری کے مذہبی اقائد کے حیطرام اور مذہبی ازادیوں کو ایک مضبوط بنیاد فرام کی تھی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک نو ازاد ملک کے بانی برسگی کے متفقہ مسلم لیڈر اور پاکستان کے پہلے دستور ساس اسیملی کے سیبرہ کے طور پر ان کی تقریر کو پاکستان کے آئین کے سرنامے پر لکھا جاتا مگر ایسا نہیں ہوا ایسا کیوں نہیں ہوا اور کیوں نہیں ہونے دیا گیا جناب وجہت مسود اپنے کولم بانوان کیا شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کے ساتھی تھے میں کچھ ایسا تحریر کرتے ہیں لگے ہاتھوں شبیر احمد عثمانی کے بارے میں ایک اور گوائی بھی لے لیجئے عبیر الرحمان کراچی کے ایک معروف وقیل تھے فوجی آرمز جنرل زیہولک کی خود ساکتہ مزلش شورا کے رکن بھی رہے اپنی خودنوشت یاد ہے سب زرہ زرہ کے صفحہ انچاس پر لکھتے ہیں قائد اعظم لکھنو تشریف لے گئے تو کسی نے اعتراض کیا کہ علماء ایک مغرب زدہ ازاد خیال شخص کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں مولانا بشیر احمد عثمانی نے حکمت سے جواب دیا چند سال پہلے میں جج کے لیے مومبئی سے روانہ ہوا جہاز ایک ہندو کمپنی کا تھا جہاز کا کپتان انگریز تھا اور جہاز کا دیگر عملہ ہندو یہودی اور مسیحی افراد پر مشتمل تھا میں نے سوچا کہ اس مقدس سفر کے یہ وسائل ہیں جب عرب کا ساحل قریب آیا ایک چھوٹی سی کشنی میں سوار ایک عرب جہاز کی طرف آیا اس عرب نے جہاز کا کنٹرول سمال لیا اس کو اپنی رہنمائی میں سمندری پہاڑیوں اٹلی آبی گزرگاہوں سے بچاتے ہوئے ساحل پر لنگر انداز کر دیا گیا بلکل ہم یہی کر رہے ہیں ابھی تحریک جاری ہے جتوجہد کا دور ہے اس وقت جس قیادت کی ضرورت ہے وہ قائد آزم میں موجود ہے منزل تک پہنچنے کے لیے ان سے بہتر کوئی متبادل قیادت نہیں منزل کے قریب ہم اپنا فرض ادا کریں گے شبیر احمد عثمانی نے یکم ستمبر انیس سو سنتالیس کو اخبارات میں ایک بیان جاری کیا جس کا ایک ایک لفظ قائد آزم کے بیس سوز قبل گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو دستور ساس اسیملی میں کی جانے والی تقریر کا جواب تھا قائد آزم اپنی تقریر میں فرمات چکے تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان میں ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہے گا مذہبی حوالے سے نہیں کیونکہ یہ ہر فرد کے ذاتی اعتقاد کا معاملہ ہے بلکہ سیاسی معنیوں میں ریاست کے شہری کے طور پر چنانچہ سیاست کے غیر جمہوری پسند حلقوں کے مہرے کے طور پر مولوی شبیر احمد عثمانی نے یہ گردہ لگانا بھی ضروری سمجھا مسلمان مسلمان رہے اور ہندو ہندو قومی سطح پر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ شبیر احمد عثمانی کون ہوتے ہیں ایک نو آزاد ملک کی دستور ساز اسیملی کے سیبرہ کی تقریر کی نفی کرنے والے اور اپنے پراکندہ خیالات کی تشہیر کرنے والے اور ان کے ایسے بیانات کی بنیاد کیا ہے آزادی کے پچھتے ہوئے سالگیرہ مناتے ہوئے ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ شبیر احمد عثمانی ان حلقوں کا عوامی چہدہ تھے ایک آزاد اور مستحقی پاکستان کو اپنی سلفی مفادات کے لیے خطرہ جانتے تھے مختلف سوشل میڈیا سائٹس پر بہت خوبصورت تحریریں بمائنوں سو سالہ پاکستان کیسا ہوگا پیش کی جا رہی ہے اگر پاکستان کے نوجوان پاکستان کی آزادی کی تحریر کی اصل مشاہیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر سرچ کریں کہ دیوان بہادر ستیہ پرکاش سنگھار آر ایک گومسنٹ اور ایک ازاد وطن پاکستان کے لیے ان کی کیا خدمات تھیں جب اس تحقیق سے فارق ہو جائیں تو پھر وہ تکلیف دے حقائق پڑھیں کہ کس طرح ان مشاہیر کو مذہبی نفرت کا شکار بنا کر کیسی محسن کشی کی گئی قائدی آزم کی وفات اور پاکستان کی ازادی کے تمام قائدین سے جان چھڑانے کے بعد ملا ملیٹری الائنس نے انیس سو چھپن میں مملکت پاکستان کا نام تبدیل کر کے اسلامی جمہوری پاکستان رکھ دیا اور آئین کے سرنما میں خیب مسلم شہریوں کو درجے دوم شہری بنا دینے کی بنیاد رکھی گئی اور ازادی کے پچھتے ہوئے سالگرہ کے موقع پہ پاکستان میں مذہبی تقسیم گھیری اور اندی نفرت اور عقیدت اپنی بترین حال تک پہنچ چکی ہے یہ سب اقدامات اس گیارہ اگست کی تقریر کا جواب تھے جو پاکستان کے استقام کی اساس تھی پاکستان کے چند بند دماغ، اکثریتی مذہبی رہنماوں اور مفادات پرست حلقوں نے اس ملک میں مذہبی اقلیتوں کے لیے جو صفاق محول بنا دیا ہے اسے صرف اسی صورت ختم کیا جا سکتا ہے کہ سو سالہ شاندار اور ترقی آفتہ پاکستان کے خواب دیکھنے اور اس خواب کو سچ کرنے والے نوجوان اپنے گمشدہ گیارہ اگست کو بازیاب کریں اسے بھرپور طریقے سے منائیں اور قائد اعظم کے پاکستان کو واپس لیں جب تک گیارہ اگست نہیں آتا چودہ اگست منانے کی روح مضروب رہے گی ہمارے پچھتے ہوئے گیارہ اگست کو ہمارا انتظار ہے